السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو بہت عذابہ کمال کی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اے آر وائی ڈیجیٹل کا ڈراما سیریل عشق ہے کی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ کی کمپلیٹ سٹوری کے حوالے سے بتانے والے ہیں کہ آخر کار نمرا کس طرح سے شازیب سے بدلہ لے گی اور کیا حارس اسرا کو معاف کرے گا اور اسی کے ساتھ کیا رضا اپنی محبت حاصل کر سکے گا یا پھر نہیں تمام تر چیزیں دوستو ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو مکمل آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شازیب جو کہ اسرا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور وہ کسی بھی صورت میں اسرا کو کسی اور کا ہونے نہیں دے سکتا اور اسی وجہ سے ادھر جب اسرا کی شادی ہو رہی ہوتی ہے حارس کے ساتھ تو اسی دوران شازیب وہاں پر آتا ہے اور اسرا کو لے کر چلا جاتا ہے اپنے ساتھ اس وقت دوستو کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ آخر کار اسرا کہاں پر ہے لیکن جب سب لوگوں کو پتا چلتا ہے تو حارس بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اسرا کے ابو سے کہ مجھے یقین ہے کہ وہ شازیب کے ساتھ چلی گئی ہے دیکھیں اسے تو آپ کی بھی فکر نہیں تھی اسی لئے آپ کو بھی اکیلہ چھوڑ دیا ہے جس پر دوستو اسرا کا ابو کہتا ہے حماد سے کہ تم اسرا کو ڈھونڈو وہ کہاں پر ہے جس کے بعد حماد بھی چلا جاتا ہے دوستو مزید آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ادھر شازیب جو کہ اسرا سے کہتا ہے کہ آج ہی ہمارا نکاح ہے جس کے جواب میں اسرا کہتی ہے کہ تم جانتے نہیں ہو کہ تم نے کیا کیا ہے وہاں سب گھر والے میرا انتظار کر رہے ہیں تمہارے لئے اچھا یہی ہے کہ تم مجھے واپس چھوڑ کر آ جاؤ لیکن دوستو شازیب نہیں مانتا اور پھر آخر کار نکاح کر لیتا ہے جس کے بعد دوستو اسرا واپس آ جاتی ہے اپنے ابو کے پاس اور ساری سچائی بتانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کے ابو کو اب اسرا کی کسی بھی بات پر کوئی بھی یقین نہیں ہوتا اور وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ میرے جانے کے بعد تم میرا چہرہ تک نہیں دیکھو گی آج سے ہمارا اور تمہارا کوئی بھی تعلق نہیں رہے گا اور نہ ہی تم میری بیٹی ہو دوستو ادھر نمرا جس کو اسی بات کا غم ہوتا ہے کہ شازیب نے اسرا کے لیے مجھے چھوڑا ہے میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی لیکن دوستو کچھ وقت گزرنے کے بعد اسرا کے ابو کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ اس دنیا میں نہیں رہتے اور پھر بعد میں اسرا آتی ہے اور پھر حماد ایسا ہی کرتا ہے کہ اسے اس کے ابو کا چہرہ تک نہیں دیکھنے دیتا اس چیز کا اسرا کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے پہلے تو وہ شازیب سے محبت کرتی تھی لیکن اب وہی محبت نفرت میں بدل جاتی ہے دوستو مزید آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ شازیب کی امی کیونکہ اسرا کو بہت زیادہ ناپسند کرتی ہے اور ہمیشہ ہی اسے باتیں سناتی رہتی ہے اور اب تو نمرا بھی وہاں پر آ جاتی ہے کیونکہ اسے شازیب کی امی نے ہی بلایا ہوتا ہے تاکہ وہ اسرا کی محبت شازیب کی دل سے ختم کر سکے اور ان دونوں کے درمیان میں اختلافات کو پیدا کیا جا سکے اسی ورہ سے وہ اس گھر میں آتی ہے لیکن دوستو ان سب چیزوں سے پہلے نمرا ایک اور فیصلہ کرتی ہے اور وہ یہ فیصلہ ہوتا ہے وہ اپنے ابو کو اس بات پر راضی کرتی ہے کہ آپ رضا کی شادی امیرہ سے کر دیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے جس پر اس کا ابو کہتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کو جاننے کے باوجود بھی یہ فیصلہ کر رہی ہو تو نمرا کہتی ہے کہ جس چیز میں میری بہن کی خوشی شامل ہے میں بھی اس چیز میں خوش ہوں اور ویسے بھی ان سب چیزوں میں رضا کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے تو اسے سزا کیوں ملے جس کے بعد مزید آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آخر کار رضا اور سمیرہ کی تو شادی ہو جاتی ہے اور وہ اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہیں لیکن دوستو سمیرہ جو کی یہی چاہتی ہے کہ اس کی بہن کی شادی کسی نہ کسی طریقے سے شہزیب کے ساتھ ہو جائے اور وہ اسی وجہ سے نمرا کا بہت ہی زیادہ خیار رکھتی ہے اور اس کا ساتھ دیتی ہے اور دوستو مزید آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ شہزیب اسرہ کو حاصل کرنے کے بعد اس کی محبت میں کمی آ جاتی ہے اور وہ ہر بات پر غصہ کرنے لگتا ہے اور ادھر نمرا جو کی یہی کوششوں میں لگی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے شہزیب تعلق ختم کر دے اسرہ سے تو دوستو آخر کار ایسا ہی ہوگا مزید اختلافات بڑھنے کی وجہ سے شہزیب غصے میں آ کر بہت بڑا فیصلہ کر بیٹھے گا اور اسرہ سے اپنا تعلق ختم کر دے گا اور ادھر حارس جس کی اچانک سے ہی نمرا سے ملاقات ہو جاتی ہے تو دوستو نمرا ساری حقیقت بتا دیتی ہے کہ اس دن شہزیب اسرہ کو لینے کے لیے آیا تھا اور اس میں اسرہ کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے کیونکہ دوستو نمرا تو یہی چاہتی ہے کہ اسرہ کی شادی ہو جائے حارس سے کیونکہ وہ تو اپنا بدلہ لے چکی ہوتی ہے شہزیب سے جس کے بعد دوستو حارس دوبارہ سے آتا ہے اسرہ کے پاس اس سے معافی مانگتا ہے اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے تمہیں سمجھنے میں بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اسی لئے میں بہت زیادہ دکھی ہوں جس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آخر کار اسرہ معاف کر دے گی حارس کو اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں حارس کے ساتھ ہی اسرہ کی شادی بھی ہو جائے اور دوستو حارس ہمات کو ساری حقیقت بتائے گا اسرہ کے حوالے سے اور اسے بھی راضی کرے گا اور دوستو مزید آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اب شہزیب اپنی امی کی باتوں کو مانتا ہے اور ویسا ہی کرتا ہے جیسا کہ وہ چاہتی ہے یعنی کہ وہ نمرہ سے شادی کرنے کے لئے راضی ہو جاتا ہے لیکن دوستو اب نمرہ شہزیب سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی کیونکہ وہ تو بدلہ لے رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے بدلے میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے اور شہزیب کو اس بات کا احساس بھی دلا دیتی ہے جس طرح سے اس نے اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تھا آج اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے تو دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ نمرہ نے اپنا بدلہ تو لے ہی لیا ہوتا ہے لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی کیا وہ اب شہزیب سے شادی کرے گی یا پھر نہیں اور اسرہ کی امی کا اسرہ کے ساتھ کیا رویہ ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی قیمتی رائے نیچے دیا گیا کمنٹ باکس میں میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ